امام ابو القیم آیات کی راشتی میں فرماتے ہیں ذکر کے تین درجات کتنے درجات تین پہلا درجہ ذکر کا یہ ہے الذکر الظاہر ظاہری ذکر ظاہری ذکر سے کیا مراد ہے سناؤن و دعاؤن و رعایہ اللہ ذل جلال سے انسان ظاہری طور پر دعائی کرتا ہے یہ بھی ذکر ہے اس رب تعالیٰ کی تعریف اور حمد اور سنا بیان کرتا ہے یہ بھی ذکر ہے اس ہستی پر یقین اور اعتناد اور توقل اور بھروسہ کرتا ہے یہ بھی ایک ظاہری ذکر ہے لیکن اس کے لئے اسے زبان پہ کچھ کلمات لانے بڑھتے ہیں جب وہ اللہ کی تعریف کرے گا تو کہے گا سبحان اللہ اللہ تو ہی پاک ہے الحمدللہ میرے مالک تعریفوں کے لائق ہیں ہی تو اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ میرے مالک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں اس کی تعریف اس سے دعا کرنا یہ بھی ذکر ہے ظاہری اللہ کی رعایت اور توقل اور بھروسے کو اپنے زبان سے بیان کرنا یہ ظاہری ذکر ہے اللہ مائی میرے رب میرے ساتھ ہے کچھ نہیں ہو سکتا مجھے کلہ ان ربی سیہدین میرے رب مجھے راہ راز پر رکھے گا اللہ ناظرن علیہ میرے رب تو مجھے دیکھ رہا ہے اللہ شاہدی میرے رب تو اس بات پر گواہ ہے مجھے پریشانی کس بات کی ہے اللہ ناظرن علیہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کہ میرے حال کیا ہے میرے مالک تو دیکھ رہا ہے جس کی رعایت میرا مالک کرے جس کو معیت مل جائے اس ہستی کی اسے اور چاہیے کیا یہ ظاہری ذکر اس وقت تک طاقتور نہیں بنتا اس وقت تک اس میں پاور نہیں آتی اس وقت تک انسان کو مضبوط نہیں کرتا جب تک وہ ذکر خفی نہیں کرتا دوسرا مرتبہ ہے یہ ذکر خفی کیوں ہوتا ہے وَالْخَلَاصُ مَعْ مِنَ الْقُیُودِ وَالْبَقَاعُ مِعَ الشُّهُودِ وَالْزُومُ الْمُسَامَرَةِ ذکر خفی تین طریقوں سے ہوتا ہے جب تک انسان دنیا کی قیب و بند سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اللہ کا غلام نہیں بنتا جب تک اس کے دل میں یقین پیدا نہیں ہوتا میرا رب دیکھ رہا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے اور جب تک اس رب سے ہم کلام ہونے کی چاہت اور تمنا اور طرف میں ہوتی کہ دن کو نہیں میں نے رات کو چکے سے اس سے باتیں کرنی ہے جو میں بات کروں گا وہ پوری کرے گا جب تک یہ تین چیزیں ذکر خفی کی اختیار نہیں کرتا اس کے ظاہری ذکر میں قوت نہیں آتی امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ ذکر کا تیسرا مرتبہ بیان کرتے فرماتے ہیں شہود و ذکر الحق و تخلص من شہود ذکر ذکر کا تیسرا مرتبہ یہ ہے جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو دو چیزیں نہ بھولو پہلی چیز دنیا میں ہر وہ چیز ریلائبل ہوتی ہے قیمتی ہوتی ہے لوگ مانتے ہیں قبول کرتے ہیں جس کام کا جس عمل کا کوئی گواہ ہوتا ہے اللہ کی ہمیں سب سے قیمتی چیز وہ ہے جس کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں ہوتا جب تک خوابس اللہ کی رضا کریے اور اس نیت سے ذکر نہ کیا جائے اللہ تیرا ذکر واقعی رہنا چاہیے میری جان جاتی ہے تو چلی جائے مجھے اپنے نام کی ضرورت نہیں تیرے نام کو بلند کرنے کی تمنہ ہے یہ وہ ذکر ہے جو انسان کو پھر عظمتیں دلاتا ہے اللہ حضر جلال ایسے ذکر ہمیں بھی نصیب فرمائے اور یہ تینوں کے تینوں مراتب تین انداز سے پورے ہو سکتے ہیں زبان سے دل سے جوارح سے یہ ظاہری اور خفی ذکر اور حقیقی ذکر زبان سے کیسے ہوگا زبان کس نے بنائی ہے اس سے بڑی سعادت کیا ہے زبان کی کہ اس پہ اس کے مالک اور خالق کا تذکرہ آ جائے اس سے بڑی سعادت ہے اس زبان پہ قلبی ذکر زبان پہ جاری ہونے والے الفاظ صرف الفاظ ہی نہ رہ جائیں جب تک وہ رب تعالیٰ کی صفات میں غور نہیں کرتا رب تعالیٰ کی نیمتوں میں غور نہیں کرتا دل سے سوچتا نہیں میری رب کی کتنی نیمتے ہیں میری رب کی کتنی بڑی بادشاہت ہے اتنا بڑا اسمان کوئی ستون نہیں فاجع الباصر حل ترام ان فطور کوئی اس میں سراغ نہیں کب سے ہے اور کب تک رہے گا کوئی نقص نہیں ہر چیز سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے کہ میری رب کا کیسا نظام جب تک کوئی اللہ کی قون میں تفکر نہیں کرتا کائنات میں نیمتوں پہ غور فکر نہیں کرتا اور اللہ نے جو مخلوقات میں اسرار رکھے ہیں ان اسرار کو سمجھ نے کی کوشش نہیں کرتا کہ ذکر اس کے دل میں لذت پیدا نہیں کرتا یہ دل میں ایسے تصورات ہوں گے تو یہ دل پھر ان لذتوں کے حصول کے لئے ترپے گا اور مچ لے گا اور پھر اس دل کو لذتوں سے بھر دیا جاتا ہے جہاں زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے دل سے اس کی محبت میں نڈھال ہے اور دل میں اللہ جلال کی عظمت کو علابطہ نزلاتا ہے وہاں اپنے آزائے جسم سے اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا بچتا اور بچتا ہی رہتا ہے اور اس کے احکامات کو پورا کرتا کرتا اور کرتا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے یہ ہے جو اللہ کے ذکر کا حق ادا کرتا ہے اللہ عزو جلال بھی ایسے بندے کے ذکر کو قبول کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اس کی قسمت میں لکھ دیتے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی ذکر کرنے کی توفیق اطاف